البلاخ چینل کے بزم خواتی میں آپ کا استقبال ہے کلناٹکا کے تعلیمی اداروں میں ہجاب پر ابھی بادل منڈلا رہے ہیں مطلع صاف نہیں ہوا ہے ایسے میں آسمان تعلیم پر ایک نیا ستارہ نمودار ہوا ہے جو اپنی مثال آپ ہے اس کی روشنی سے امید کی کرنے پھوٹ رہی ہیں انجینئرنگ گراجویشن میں رائچور سے ایک باہجاب طالبانے ایک نیا ریکارڈ خائم گیا ہے سولہ گول میڈل حاصل کرنے والی اس مہجوبہ کو بشرا مطین کے نام سے جانا جاتا ہے اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں البلاخ چینل میں آپ کا بہت خیر مقدم ہے ہماری دھیر ساری مبارک بادیاں خبول کریں سب سے پہلی بات آپ سے جاننے کے لیے ذہن میں اُبھرتی ہے کہ اس کامیابی کا راز کیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شکر بزار اور شکر بیادہ کرنا چاہتے ہیں میں اس چینل کا جس نے مجھے اپریشیئٹ کیا اور الحمدللہ جو میں کوئی اچھیومنٹ ملا ہے میرے گراجویشن کے لیے ملا ہے اس کا جو کامیابی کا راز ہوگا یا کچھ پہنت ہوگی میری وہ تو ہارڈ باگ ہے میرا ڈیڈیکیشن ہے اس کے علاوہ جو نماز ہے ایک سکسس کا راستہ ہے تو نماز کے ساتھ میرا ہارڈ باگ میرا ڈیڈیکیشن میرے پڑھائی کے لیے اور جو بھی دیلی دیلی اپ ڈیٹس رہنا ہے ایکزام کے لیے اور جتنا بھی ہو سکے جو لفت سبجیکس ہے اس کو زیادہ میں کانسنٹریٹ کر کے اور سلو سٹڈی کر کے یہ اچھیومنٹ پائیم اچھا محنت اور لگن سے آپ نے کامیاں بھی حاصل کی شروع سے ہی آپ ایسی امتیازی رہی ہیں کیا یہ خدادات صلاحیت اور ذہانی ہے الحمدللہ شروع سے ہی میرے ٹینت سے پرسنٹیج اچھا تھا میں ایک پڑھائی میں انٹرس پہلے سے ہی ہے اور اس کے علاوہ پھر میں سپورٹ بھی رہا ہے میں پڑھانے کے لیے ہر چیز کے لیے اور میرا پیو سی بھی اچھا ہو گیا تھا 93.33% ہے اور جو میرا فائنل گردوریشن کا سی جی بی اے ہے 9.73 اٹھا ٹین ہے تو میرا انٹرسٹ سپسیفکلی میں کہنا تھا کہ ایک ایڈیمکز میں ہے اور اللہ نے تو نوازہ ہے اس ذریعے سے میں اچھید کری تو میرا پہلے سے ہی سٹیڈیز میں انٹرسٹ آرہی آپ کے ترخی میں گھر والوں اور اساتھی زاکا کیا رول رہا میرے گھر پہ میرے والدہ انہیں ہمیشہ میں کوئی سپورٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ میں کبھ خود اپنی دیسیجنز دینے کے لیے بھی سپورٹ کیا ہے کبھی مجھ پہ پریشر ڈالا نہیں کہ آپ یہ ہی پڑھنا چاہیے آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو میرا سیبل انجنیرنگ جو میں نے فیڈ چھنا ہے وہ میرا خود کے انگرس سے چھنا ہے اور ہر ایک نے سپورٹ کیا ہے میرے فائنلی میوکرز میرے بھائی کا اس جنگی میں میں سپورٹ رہا ہے میرے پڑھے بھائیتا اور میرے کالیج کے پروفیسر میرے سپورٹ کے پیچرز میرے سپورٹ کے پیچرز میرے ایک کا بھائیتی رہے گا میرے اس اجیبمنٹ میں کوئی اکسٹرکشن یا کوئی ہنڈرنس میرے اس اجیبمنٹ میں نہیں آیا ہے آپ کے دلچسپیاں کون کونسی ہیں دلچسپیاں تو میرے پڑھائیتی ریلے کے لی ہے میں کوئی بکس پڑھنا پسند ہے ریڈ کرنا نہیں چیزوں کو ایکسپلور کرنا چیزیں نہیں پتہ اسے ایکسپیئنس کرنا چاہے وہ ٹرائیلنگ ہو چاہے بکس میں پڑھائی میں ہو یا کچھ بھی رو ایکسپلور کرنا پسند ہے کالیج کے سیلیبس کے کتابوں کے علاوہ بھی آپ اور کچھ متعلق کرتی ہیں یا ٹیوشن وغیرہ بھی جاتی ہیں کالیج کے سیلیبس کے بکس کے علاوہ میں پڑھنا پسند کرتی ہوں فیکشن نان فیکشن اور میں نے ابھی تک تو ٹیوشنز نہیں لیا ہے گیڈویشن میں میں نے صرف ہمارے کلاسز کیا ہے ہمارے پولیج کے اور سیلیبس کے تھوڑھ ہاں سے لیا ہے اوہ ایکسیلنٹ آپ ٹیوشن کی بغیر ہی سیلیبس کے سیلیبس کے سیلیبس کے میں اتنا آگے بڑی ماشاءاللہ تعلیم کے دوران کوئی دشواری یا آزمائش پیش آئی ایسا کچھ اوبسٹرکشنز تو ایسا کچھ نہیں بات یہ تھا کی سیلیبس کے سیلیبس کے سیلیبس میں جب میں تھی میرے گریجویشن میں تب وہ کوویڈ کا سیٹریشن چل گا تھا کلاسز آن لائن تھے پتے اگزام آن لائن تھے میرے تو تب تھوڑا میند زیادہ کرنا پڑا تھوڑا اوبسٹرکشن ہوا اس چیز سے پھر میں نے ہجاب کا احتمام آپ کب سے کر رہی ہیں اس کی وجہ سے کوئی پریشہ نہیں یا دشواری آئی مجھے کوئی مجھے کوئی ہجاب سے کونٹروورسی نہیں ہوا کچھ باہجاد رہتی ہیں تو سو مسئلات کی بھی پابندی کرتی ہیں دینی تعلیم بھی حاصل کی ہوگی دنیاوی علمی تو ہے ہی ہونا ہے دینی علم پہلی چیز ہے پہلی بہت اپورٹن چیز ہے نماز پڑھنا میرے لئے نماز کی پابندی تو ضروری ہے اچھیومنٹ کے لئے سکسس کے لئے اللہ کی رضا کے لئے اور اس کے علاوہ تحجد کی نماز جو ایک سکسس کا راستہ کہنا چاہتے ہیں بہت امپورٹنٹ راستہ ہے میرے عنات سے زیادہ میری تحجد کی نماز میرے لئے بہت امپورٹنٹ ہے لگتا کیونکہ میں تب اللہ سے ہر چیز مانگا ہے اور اللہ نے ہر چیز سے مجھے نوازا ہے تو بے شک تحجد کی نماز اور قرآن کی تلاوت تو ایک ایسا چیز ہے جس سے سکونی سکون ہیں ہمارے ہر ایک زندگی کو تو دینی تعلیم بہت ضروری ہے میں کہنا چاہتی ہوں کہ دنیا بھی جو بھی چیزیں حاصل کرنا اس کے لئے دینی تعلیم بے شک بہت ضروری ہے ہمارے ناظرین میں طلبہ و طالبات بھی ہیں اور ان کے سر پرست بھی ان کے لئے آپ کیا پرغام دینا چاہتی ہیں آج کے لئے جو بھی لڑکیوں کو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ایڈوکیشن لینے سے کبھی تیچھے نہ ہٹیں اور جو والدین ہے جسے ایڈوکیشن دینا کچھ گلت کہتے ہیں ان کے لئے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ایڈوکیشن سے کوئی نخصان نہیں ہے کوئی بھی نخصان نہیں ہے ایک چھوٹا سا اگزامپل ہے کہ آج کار ہر دیسی کو بائنگز کو جانا پڑتا ہے وہاں پہ آپ کو اپنا اپلیکیشن فارم فلنا ہی کرنا ہو تو یہ تو مجبوری ہوتی تو اس کے لیے ایڈوکیشن بہت ضروری چیز ہے چاہے وہ گرائجویشن روم ہو چاہے وہ کوئی اچیومنٹ حاصل کرنا ہو جو بھی جس کا بھی امپریسٹ ہے اس فیلم میں جا کے آپ اپنا سٹیڈیز پرسیوٹ کرنا ہوئی ماشاءاللہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے اتار ہو رونی ہو راضی ہو کہ غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے زہر گاہی بشرا مطین صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بشرا مطین نے کس طرح شوخ لگن اور مسلسل محنت اور سیف سٹیڈیز سے کامیابی حاصل کی ان کا اکیڈمک پرفارمنس بھی بہت خوب رہا سولہ گولڈ میڈل حاصل کی یہ ہم سب طلبہ کے لیے خابل تخلید نمونہ ہے ان کی اس کامیابی نے امت مسلمہ کا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے اور ہجاب کو کامیابی میں رکاوٹ کہنے والوں کے لیے مو توڑ جواب دیا ہے اسی طرح اگلے اپیسوڈ میں ملتے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ تب تک کے لیے خدا حافظ